جی اسلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اسے عبد الرحمن یور فیزکس ٹیچر اور ملکم تو مائی یوٹیوب چینل تو آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ جو تعلیم کا اصل سلسلہ ہم نے سٹارٹ کے جاری اور ساری رہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جی آج کا جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے تو پیٹ باہر یہ لانگ کشن میں آ چکا ہے اور یہ بک کا پیج نمبر ون ٹوئنٹی ون ہے تو ٹاپک کیا ہے جی آر سی اینڈ آر ایل سیریز سرکٹ تو سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے اس سے پریویس ٹاپکس میں جو ڈسکس کیا ہے اس میں ہم نے اے سی تھرو ریزیسٹر ڈسکس کیا اے سی تھرو کپیسٹر اور اے سی تھرو انڈکٹر اگر ہم اس میں فیز ڈیفرنس کی بات کریں تو اے سی تھرو ریزیسٹر میں کوئی فیز ڈیفرنس نہیں ہوتا وولٹیج اور کرنٹ ان فیز ہوتے ہیں لیکن کپیسٹر کے اندر جو کرنٹ ہے وہ وولٹیج کو کیا کرتا ہے لیڈ کرتا ہے بائی این آنگل آف بائی بائی ٹو یا نائنٹی اور انڈکٹر کے اندر وولٹیج لیڈ کرتا ہے کرنٹ کو بائی این آنگل آف پائے بائے ٹو یا نائنٹی کے ڈگری کے انگل سے اگر پاور ڈیسیپیشن کی بات کی جائے تو ریزیسٹر میں میکسیمم پاور ڈیسیپیشن ہوتے ہیں جس کا فارمولا آپ نے ڈسکس کیا تھا پی اس اکول ٹو وی آئی ٹھیک ہوگی جی اور اگر ہم کپیسٹر اور انڈکٹر کی بات کریں اس کے اندر جو پاور ڈیسیپیشن وہ کیا ہوتی ہے زیر ہوتی ہے تو یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے کہ پاور ڈیسیپیشن پیور کپیسٹر اور انڈکٹر تو وہ زیر ہوتی ہے اور اگر ریزیسٹنس کی بات کی جائے یا پوزیشن کی بات کی جائے ریزیسٹر کی ریزیسٹنس ہوتی ہے جو کہ ہوتے وی آور آئی کپیسٹر میں اور کپیسٹیو ریکٹنس ون آور ٹو پائے ایف سی اور اگر ہم انڈکٹر کی بات کریں تو انڈکٹر میں انڈکٹیو ریکٹنس ہوتی ہے ایک سی ایک سی ایکل تو ٹو پائے ایفل ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑا سا بیگرونڈ تھا اگر لانگ کرشن آئے تو آپ نے یہاں سے ڈریکٹلی ایکسپلینیشن سے سٹارٹ کرنے ایکسپلینیشن میں آپ نے کیا مینچن کرنا ہے کہ کنسیڈر کریں کہ آپ کے پاس ایسی سپلائے ہے جس کو آپ نے ایک کپیسٹر اور انڈکٹر کے ساتھ کنیکٹ کیا اور یہ دونوں آپس میں سیریز میں کنیکٹ ہیں اور سوچ کے ذریعے ہم نے اس کو کنیکٹ کے یہاں پہ آپ ایک سوچ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دیچو جیسے ہی آپ سوچ کو کلوز کریں گے تو اس میں سے کرنٹ فلو کرنا سٹارٹ کر دے گا ٹھیک ہے اور سیریز میں کنیکٹ ہیں تو ان دونوں میں سے ایک جیسے کرنٹ فلو کرے گا یہ ہم نے سورس کے وولٹیج وی آر ایم اس منشن کر دی ہیں تو جو وولٹیج آپ کو پتا ہے سیریز میں کرنٹ تو سیم ہوتا ہے لیکن وولٹیج ڈیوائیڈ ہوتے ہیں تو کچھ جو وولٹیج کپیسٹر کے کراس آئیں گے اس کو انہیں مینن کیا ہے وی سی اور جو ریجسٹر کے کراس وولٹیج آئیں گے اس کو ہم نے منشن کیا ہے وی آر کے ساتھ تو دیکھیں وولٹیج اکراس ریجسٹر وی آر وولٹیج اکراس کپیسٹر وی سی نیکسٹ ہم نے اس کی فیزر ڈیاغرام ڈسکس کرنی ہے دیکھیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا گھر ریزیسٹر کے اندر جو کرنٹ ہے اور والٹج ہے وہ ان فیز ہوتے ہیں دیکھیں یہ ریزیسٹر کے لیے ہے اس میں کیا ہے والٹیج اور کرنٹ ان فیز ہیں ایک ہی ڈریکشن میں ٹھیک ہو گیا اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں والٹیج کپیسٹر میں اور کرنٹ کے درمیان 90 کا فیز ڈیفرنس ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ فیز آ گیا کس کے لیے کرنٹ کے لیے اور یہ کے ویکٹر آ گیا ولٹیج کے لئے کروس کپیسٹر وی سی تھک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ریزلٹن نکالنا اس ویکٹر کو اٹھا کے آپ نے یہاں پلیس کردینا ہے لیٹس پوز یہ آپ کے پاس آ گیا ویکٹر وی سی اب یہ ویکٹر آئی ہے یہ وی سی ہے یہ ویکٹر وی آر ہے یہ ویکٹر وی سی ہے اب اس کا ریزلٹن بھی تو نکالنا ہے تو یہاں سے آپ اس کی تیل کو اس کے ہیڈ سے ملا دیں تو یہ آپ کے پاس ریزلٹنٹ آ جائے گا اب آپ کیا کریں اس سے ہم نے ویکٹر نیلسیز بھی نکالنا ہے ویکٹر نیلسیز میں کہا ہے کہ from above diagram we can find the ریزلٹنٹ ویکٹر دیکھیں ہائیپوٹینیس کا سکیر پیتھوکوریس ثرم اپلائے کریں is equal to بیس کا سکیر یہ بیس ہے وی آر پلس پرپینڈکولر کا سکیر کیونکہ آپ کو پتہ ہے جہاں پہ دو انگل بن رہے ہوں ایک نائنٹی ڈگری کا اور دوسرا ثیٹہ انگل تو وہ بیس ہوتی ہے یہ بیس ہے یہ پرپینڈکولر ہے تو ان دونوں کا ہم نے سم کیا اب اس کا سکیر ختم کرنے کے لئے ہم دونوں طرف انڈروٹ لے لیں گے تو وہ کینسل ہو جائے گا ٹھیک ہے اب وی آر کی ویلی پوٹ کریں دیکھیں وی آر کس کے برابر تھا آئی آر ایم ایس انٹو آر اور وی سی کس کے ایکول ہے آئی آر ایم ایس انٹو ایک سی ایک سی کیا ہے ہم کافیسٹیو ڈی ایکٹنز تو ان کی وی الی پوٹ کر دیں یہ دیکھیں یہ وی آر کی ویلیو آگئی یہ وی سی کی ویلیو اب ان دو نمی سے آئی آر ایم ایس قامل لے لیں او پر سکیر بھی ہے تو آئی آر ایم ایس کس سکیر ایدھر سے بھی آئی آئی ایر ایم ایس کا سکیر کامل آجائے گا تو ساتھ میں کیا بچ کیا آر سکیر پلس ایک سی کا سکیر اب square root سے یہ square اس کا cancel ہوگا صرف crunc کا تو یہ بہر آ جائے گا تو یہ crunc بہر آ گیا اب اس کو ہدھر divide کر دیں اب ہم نے previous topic پڑھا تھا کہ impedance کیا ہوتی یہ basically z impedance ہے impedance ہوتی ہے vrms کا square over irms تو it is equal to under root r square plus xc کا square تو اس long question میں آپ نے اس impedance کی بھی تھوڑی سی explanation دے دیں کہ impedance کیا ہوتی ہے z is equal to r scale plus xc کا square under root impedance اور xc 1 over omega c کے اقل ہوتا ہے اس کی ویلی پوٹ کر دیں اب ہوتی کیا ایمپیڈنس the combined effect of resistance and reactance that offer a position in the flow of grunt is called ایمپیڈنس اس کو ہم z سے denote کرتے ہیں اور اس کا یونوٹ داتا ہے اہا یہ ایم سی کی پوچھے جاتے ہیں اب جیسے آپ نے voltage کی ڈیاگرام بنائی تھی نا یہ والی ہم اس سے ایمپیڈنس کی ڈیاگرام بھی منا سکتے ہیں دیکھیں اس دریکشن میں ہے ریجسٹر ٹھیک ہو گیا اس دریکشن میں کیا ہے کپیسٹیو ڈیاگرام دیکھیں یہیں سے ہماری ایمپیڈنس ڈیاگرام کریئٹ ہو جائی یہ آر ہے ریجسٹر اور یہ ہے xc تو اس کو اٹھا کے یہاں پہ پلیس کریں xc کو یہ آ جائے گا xc اب اس کا resultant ڈرا کریں z تو پھر اگر پیتھوکورس کریں تو یہاں سے بھی آپ ایمپیڈنس کی ویلیو نکال سکتے اب یہاں سے phase angle نکالیں phase angle کیا ہوتا ہے کہ اس triangle کے اوپر آپ 10 theta apply کریں 10 theta کیا ہوتا ہے 10 theta ہوتا ہے perpendicular over base perpendicular xc base xc over r xc is equal to 1 omega c ساتھ میں r آ جائے گا theta نکالنا ہے تو یہ 10 ادھر جا کے 10 ڈیفرنس اب یہاں پہ 90 نہیں ہوگا کیونکہ اگر تو صرف capacitor ہوتا تو پھر 90 ہوتا اب یہاں پہ capacitor resistor دونوں ہم نے connect کیا اس لئے 90 نہیں ہوگا یہاں سے آپ اس کی value پوٹ کر کے نکال سکتے اور last اس میں کہا ہے power decipation power decipation کہا ہے کہ اس میں power decipation نہ zero ہوگی نہ تو یہاں پہ آپ کے پاس series R اور C circuit یہاں پہ complete ہوتا ہے اب اس کا next part ہے اگر اگر یہ long question آئے کہ explain RL series circuit تو اس کو اس طرح سے explain کرنا یہ second long question ہے RL series circuit میں same ویسے ہی اپنے explanation کرنی ہے کہ when resistor and inductor are connected in series vr voltage across resistor اس کے پھر آپ phaser ڈائیگران ڈڈا کریں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اس میں کون lead کرتا ہے voltage lead کرتا ہے capacitor کے اندر کیا lead کرتا تھا current lead کرتا ہے تو دیکھیں یہ vector آگیا current کا اور voltage کا across resistor اور یہ vector آگیا across voltage voltage across inductor ٹھیک کر دینا ٹھیک ہے یہاں پہ جب vector کو place کریں گے تو اس triangle بن گی triangle کے لیے اس vector کا square is equal to this square plus this دیکھیں vector analysis vrms square is equal to vr square plus vl square پیتھا گرستیون apply کیا square کو ختم کرنے لیے under root لیں گے دونوں طرف under root آگیا xl کی value put sorry vl کی یہاں پہ mistake ہے یہاں پہ vl آنا ہے تو vr is equal to irms into r or vl is equal to irms into xl یہاں سے irms باہر نکالنے common یہ cancel ہوگا اس کے ساتھ irms باہر آجائے گا اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تو یہاں پہ away Ire Brown lagen ڈیوائیڈ اینڈکٹر اور ریزسٹر کیس چھیک ہوگیا اب اس ڈیگرام hours ڈیو ڈیوی کر یا ڈیوی باہ genre تک ک IS کر ا ان きます آ خ تو یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ impedance نکال سکتے ہیں impedance کس کے اقوال ہوگی base square plus perpendicular under root لے لیں تو یہ آپ کے پاس impedance کا فارمولا آ جائے گا next phase angle نکال لیں phase angle کیسے نکلے گا theta is equal to perpendicular over base perpendicular xl ہے base r 10 theta is equal to perpendicular over base یہاں سے theta نکال لیں 10 inverse omega l over r آ جائے گا اور last میں power dissipation same اس میں power dissipation p is equal to vi cos theta تو یہ basically آپ کے پاس دونوں پارٹ کو میں نے الگ الگ long question کر کے mention کر دیا تو اس کو آپ نے prepare کر لینا ہے water long question ہے اس chapter کے حوالے سے اور اس chapter کے pairing آپ کو پتا ہے کہ 18 کے ساتھ ہے تو hopes ہو آپ کو lecture سمجھ آ گیا ہوگا اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی question ہو کوئی topic کے حوالے سے question ہو یا آپ اس میں کوئی suggestion دینا جاتے ہیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں mention کر سکتے ہیں تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں thank you very much اللہ حافظ اللہ حافظ